ہونٹ کرتا ہے یہ دن بار بار آ جاتا ہے انہانچاس برس ہونے کو آ رہے ہیں اس مرتبہ سولہ دسمبر پھر آ گیا آ گیا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا کتر میں ملکو رائٹ آئی اگری بیٹیو میں اس بات سے لیکن تاریخ کو آپ دبا نہیں سکتے ٹروٹ کیوں ہے نا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے لہذا بنگال میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی افیشل اور یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے سولہ دسمبر جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ نائنٹی سیونٹی ون میں یہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا پاکستان تو ایک جس کو آج کا بنگلہ دیش بولا جاتا ہے اور ایک کو پاکستان بولا جاتا ہے اور نائنٹی سیونٹی ون کی داستانیں جب آپ اس ریاکشن میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تب کی حقیقت کیا تھی تب کہ ہمارے مائنڈ سائٹ کیسے تھے ہمارے ان کے بارے میں کیا خیالات تھے تو کل بھی ایک ویڈیو پہ ریاکشن دیا تھا آپ دوستوں نے بہت اس کو سراہ ہے اور دیکھا ہے آپ دوستوں نے تو اس میں مختلف طرح کی رائے بھی ہمیں ملنی ہے کہ کومنٹ میں اور بہت زیادہ نفرت انگیز بھی چیزیں ملیں گے اور بہت محبت کرنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم لوگ آزین ہیں ڈاکٹر علامہ ہیں اور یہ بتا رہے ہیں خواجہ صاحب ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ نائنٹی سیونٹی ون کو دراصل ہوا کیا تھا اور کیا وہ جو گلتی تھی وہ سیاست دانوں کی گلتی تھی یا وہ کس کی گلتی تھی اس کی مین وجہ کیا تھی اور حقیقت یہ کیا ہے اس کے بارے میں ویڈیو اور آج ان کی ویڈیو دیکھ کے ہی ہمیں کچھ اور حقیقت کے بارے میں پتا چلے گا سولہ دسمبر نائنٹی سیونٹی ون میں دراصل ہوا کیا تھا اور سولہ دسمبر جو ہے وہ کس لیے منایا جاتا ہے کیوں اس کو بنگلہ دیش وکٹری ڈے کے طور پر مناتا ہے اور کیا حقیقت ہے بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں اور تب روابتے بھی بہت کم تھے تو آج ایک اور ویڈیو کے ریاکشن کے ساتھ آزن ہیں آج دیکھتے ہیں جی پاکستان کی میڈیا یا پاکستان کے لوگ یا پاکستان کے اہم ہوتوں پر فائز لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان کی میڈیا کیا کہتی ہے اس حوالے سے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساعت بنے بیلے ایکون کو بھی دبا دیں تاہاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوڈیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ون ٹو ٹری گو دوسری طرف سے بہت کوشش ہم نے کی کہ فال آف ڈھاکہ جس کو بولتے ہیں اس کو اپنی سلیبس کی کتابوں سے تاریخ سے میڈیا سے پرے کر دیں کیونکہ بڑی تلخ یادیں اس تاریخ کے ساتھ ہماری واپستہ ہیں لیکن ہانٹ کرتا ہے دن بار بار آ جاتا ہے انہانچاس برس ہونے کو آ رہے ہیں اس مرتبہ سولہ دسمبر پھر آ گیا آ گیا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا کتر بالکل رائٹ آئی اگری ویڈیو میں اس بات سے دیکھیں تاریخ کو آپ دبا نہیں سکتے توکر خوا جا وہ سر چڑھ کے بولتا ہے لہذا بنگال میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائی یہ ہے اب جا کر یہ فورٹی فورٹی نائن یئرز کے بعد آپ پاکستان کے مختلف حلقوں میں جائیں گے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی ذاتی کی ہے یہ ایک کنسنٹ آوار آئیس کے حوالے سے کہ yes we did something wrong that acceptance is very much there لیکن تاریخ کا حصہ نہیں منایا گیا اس کو اسی لئے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ رائٹنگ اس کے اوپر نہیں ہے بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں سو بینہوں کے کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر اس چیز کو سمجھنی کی ضوعت ہے لہذا we wanted if you close your eyes it does not close history history is very much there bengal is very much there bengal is apart اب جو bangal ہے it's a different bangal جس کو ہم bangladesh کہتے ہیں they don't call themselves bangali they call themselves bangladesh اور یہ جو ان کے identity کا جو crisis ہمارا ساروں کا ہوتا ہے جس کو ہم identities کہتے ہیں اس کا کوئی مہگر identity سے لڑائی نہیں تھی bangali نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پچھمی پاکستان کے مسلمان نے ہم exploit کیا انہوں نے کہا پنجابی نے کیا سندھ نے کہا اس نے کیا ہم نے اتھنک لائن پہ دیکھا کہ ہمارا جو small narrative ہے وہ the identities کی ہے those identities are not in conflict with your mega identity that has got to be understood اس کا ایک consensus ہے loosely constructed consensus کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے نماز بھی پڑھنا ہے ہم نے رضا بھی رکھنا ہے ہم نے حج میں بھی جانا ہے وہاں سے bangladesh سے بھی لوگ آ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے پاکستان سے بھی جاتے ہیں اور سب جگے سے بھی جاتے ہیں تو یہ ایک جنرل consensus ہے کہ یہاں مسلم وہ اپنی جگہ پہ ہے لڑائی جس چیز پہ وہ ہے economics that we have not understood اور ایڈنٹیٹیٹیٹیز کی لڑائی ہی ایک نومی ایشوز کے پورا بنگالی نے کہا کس نے ایک پوریٹ کیا کھا گیا جی ہمیں کون پنجابی کھا گیا so یہ دیسٹریبیوشن of wealth and دیسٹریبیوشن of power کیا والے سے بھی empowerment is it's just not you know your freedom to suppress yourself it is a combination of many things which includes your economic activity also our women are figure nowhere in our economic activities یہ لگے یہ جو economic activities ہوتی ہیں obviously یہ کوئی abstract چیز نہیں ہے اور جب یہ concrete شکل میں سامنے آتی ہے تو جو اس کا medium ہوتا ہے وہ class system ہوتا ہے کسی بھی society کے اندر ایک class اپر ہوتی ہے اور ایک اور ایک کلاس سوالٹرنز ہوتے ہیں یا پچھڑے ہوئے طبقے ہوتے ہیں پنجابی yes I can agree with this لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ economic interest کا یا class distinction کا یہ جو phenomena ہے بہت پرانا مجھے وہ سرسید احمد خان کا خطبہ یاد ہے جو لکھنا اومینوں نے دیا تھا اٹھارہ سو چھہتر یا ستہتر کی شاید بات ہے اور topic تھا کہ مقابلے کے یقصہ امتحانات نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بینگولی جو ہے وہ پڑھے لکھے انگریزی ان کو آگئی ہے پڑھے لکھے تو ان کو نہیں مانتے تھے انگریزی سیکھ گئے ہیں تو وہ انہوں نے راجپوتوں کے ساتھ ہندو راجپوتوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ آپ یہ برداشت کریں گے کہ ایک بینگولی آپ کے بابا باب دادوں کی تلواریں یہ مطلب برداشت کریں گی کہ ایک بینگولی جو ہے وہ کلیکٹر بن جائے گا حاکم بن جائے گا آپ پہ میں ایک خنجر نکال کر رکھوں اس ٹیبل پہ تو بینگولی کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیزے چھپ جائے گا اور سب ہسے اس بات کے اوپر یہ رویہ ہماری اردو اشرافیہ کا رہا یہ کلاس ڈیفرنس یہ ایک نومک انٹرسٹ کا کلیش بہت پرانا ہے سو سال پرانا ہے جی بلکل میں اگری بیٹھا ہوں میں نہیں دیزگرین یہ پر 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 میں چاہتے ہیں یہ یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں ایکسپلویٹیشن جب مسلمانوں کا ہوا بنگال میں وہ پنجابیوں کے ہاتھوں نہیں ہوا تھا اس وقت وہ ہوا تھا بنگالیوں کے ہاتھوں گر جس میں 20 فیمیلیز کو لیا ہے جس میں چیٹر جیز بنر جیز اسی فیدل سیسٹم پنجاب میں بھی سند میں بھی ہے اسی سیسٹم and they exist to this day it is very much there it is the mindset it is not only the wealth it is the mindset جو Sasehid Ahmad Khan اپنے آپ کو راجبود کہتے ہیں and you take pride in that so there is nothing wrong with that you know taking pride you clashes اس کے نہیں ہو رہے ہیں clashes economic interest کے ہو رہے ہیں ایوب خان کی زمانے میں کیا ہو کھتا کھلامی کی اجازت دے دیں مجھے i'm sorry بالکل please please problem نہیں ہے problem نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی caste کے اوپر pride لیتا ہے لیکن problem ہے بھی problem ہے ایسے کہ ہندوستان کے اندر caste system is around four five thousand four thousand years old at least ٹھیک ہے اور وہ جو ان کی منوصمرتی ہے اس کے انوصار کوئی اٹھائیس سو ذاتیں ہیں اور جو سب سے لویسٹ ہیں وہ دلیت کہلاتی ہیں اور وہ دلیت تو اپنے دلیت ہونے پر کسیم کی قاس پہ نہیں تھا وہ دلیت ہونے جو کنورٹیڈ مسلم سے مسلمان مانتے ہی نہیں تھے کئی کتاب کئی خطبوں میں نے رکھا ہے کہ مسلم ہیں کلمہ گو ہیں وہ مسلمان ہیں ہی نہیں وہ کلمہ گو ہیں اور جو اسپاب بغاوت ہند میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارا اشرافیہ کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا اس غدر کے اندر یہ تو چماروں کے خون میں بڑی گرمی آگئی تھی لوہاروں کے خون میں بڑی گرمی آگئی something like that very interesting it is it is not the history of the subcontinent only if you have ever got a chance to read culture and imperialism to گورا بھی یہی کہتا ہے گورا چمار ہو elite class یا royalty وہ کیا کہتا ہے کہ we are very sorry we will show you the book very interesting book by culture and by saeed us mein وہ کہتا ہے کہ whether you like it or you don't like it we are born to rule and we will rule that mental you know but یہ mental attitude آیا کیسے یہ Rajput ہونے کی وجہ سے نہیں آیا یا Mughal ہونے کی وجہ سے economic strength you created 22 families out of that 22 families 21 were settled in West Pakistan and only one family of A.K. Khan from Chiragong was counted in that 22 family so economics contradiction pride ہر کو اپنی جگہ پہ لیتا ہے ٹھیک ہے نا ہم جو دیکھ رہے ہیں بڑا narrative کو دیکھ رہے ہیں سرسید احمد خان والی narrative کو دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی mistakes سے کچھ سیکھا میرا جو essential point ہے ہمارا elitist mindset that is still there it is very much there and that has you know created a lot of havoc in our country economic progress ka matlab hargaz یہ نہیں ہے کہ آپ mindset change ہو گیا نہیں mindset change نہیں ہو آپ mindset اب بھی ہوئی ہے جو تھا ٹھیک ہے na ٹھیک ہے بہت سارے reforms آئے Boto صاحب کی reform آئے اس کے بعد subsequent جس 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 کو آپ کو کہتے ہیں یہ imperial mindset ٹھیک ہے na اور that remains and that has not given us enough space to re-examine our history historical commission نے بنا دیا بعد موسیقی پدھا چلا کہ جناب bangal سے کوئی نہیں اس commission میں حالا کہ literacy rate bangal k zala tha bhai yukhan khan بھائی ach we will include few but the patronizing اب بھی آپ کے power to patronize آپ patronize کرتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں تین آپ اس کے close ہو جاتے ہیں then you become a hero تو you will find some space in the political arena political arena still remains in Pakistan essentially elitist you know and مجھے popular concept ہے freedom that is still missing in our society everything on the end of ہے ذات میں جب ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کسی آپ سمجھ لیں کہ کسی نیچلی سطح پہ ہو یا اوپر والی سطح پہ ہو تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا تب سے ہی مینڈ سیٹ بن چکا تھا کون سی ذات اوپر والی ہے کون سی ذات نیچے والی ہے آج ہندوستان کے اندر اگر اسی ٹوپک پہ بات کریں تو دلتوں کو جو ہے وہ حقوق نہیں دیے جاتے دلتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا دلت اگر کہیں پہ آ جائیں تو جہاں پہ وہ بیٹھ جائے وہاں پہ بیٹھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا دلتوں کو مندر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے دلتوں کو کھانے جس پلیٹ میں کھا لیتے ہیں دوسرے ہندو وہ اس پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتے اتنا زیادہ مینڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا ہوا ہے ہمارا کسی اور نے نہیں کیا ہم لوگوں نے خود ہی ایک دوسرے کے اندر فرق ڈال لیا ہے اور جو بنگالیوں کا پنجابیوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ایک ایک ڈیفرنس تھا وہ تقریبا پاکستان بننے کے بعد نہیں تھا اس سے پہلے کا ہی فرق چلتا آ رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بنگالی بہت شریف آدمی تھے اور بہت زیادہ بہادر بھی تھے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی تھے سر سید احمد خان نے یہی کہا تھا کہ اگر نظام تعلیم ایک ہی آ گیا تو راج پوز جو ہیں وہ تعلیم میں تو اتنے ہائی نہیں ہیں تو وہ تو رہ جائیں گے اگر ایک ہی ساتھ بٹھا کے ان کے ایکزیم لیے جائیں تو بنگالی جو تھے وہ انگریزی جانتے تھے اور وہ اچھا پڑھا لکھے بھی ہو گئے تو ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی اچھی جو پر لگ جاتا ہے کوئی کلیکٹر بن جاتا ہے یا کوئی اچھی پوسٹ میں بنگالی آ جاتا ہے تو ان کو اگر آپ کوئی اتھیار دکھاؤ گے تو وہ تو جو ہے وہ ڈر جائے گا کہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ شریف جو آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے آگے ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے دور ہی رہتا ہے تو ایسی چیزوں کے وہ عادی نہیں تھے دوسرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا جو ڈیفرنس پڑھ چکا تھا اس کو مائنڈ سے نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا آج بھی اگر آپ امریکہ میں جاتی ہیں یا آپ انگلینڈ میں جاتی ہیں ہم اپنی مثال لیتے تھے جب ہم لوگ امریکہ انگلینڈ یا یوکے میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ انگریزوں کا معاظنہ تو نہیں ہوتا آپ نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر نیوز دیکھی ہوں گی کافی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو انگریز ہیں وہ ہمیں اپنا جو ہے وہ نیچلی سطح پر سمجھتے ہیں وہ ہمیں تو انسان سمجھتے ہی نہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہاں 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 بہت ایجوکیٹن ہوں میں انگریز نہیں جانتا ہوں تو میں بہت زیادہ گورے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں تو بلکل بھی نہیں کچھ سمجھتے ساؤت ایشیا کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں ساؤت ایشیا سے اگر کوئی بندہ بل فرض اگر امریکہ جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو ہمیں جو رسپیکٹ دی جاتی ہے وہ بہت لوگ کلاس کی ہوتی ہے اور اگر کوئی امریکہ سے یہاں پہ آتا ہے تو ہم اس کو رسپیکٹ بوئی ہائی لیول کی دیتے ہیں کہ یار یہ امریکہ سے آیا یہ انگلینڈ سے آیا یہ یوکیس ایسا ہی مین سیٹ ہمارا تب کا بند چکا تھا اور یہ ہی ہماری کریشش کی وجہ ہے یہ ہمارے کریشش کی وجہ بنی ہے اور ہمارے درمیان میں جو کریش آئے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہمارے اپنے ہی دیئے ہوئے ہیں اور ہم نے جب اپنی ذات کو لے کے جب ہم لوگوں نے اپنی ذات کو لے کیا جب ہم نے ذات کے اوپر ڈیفرنس ڈالا تو یہی مین وجہ بنی کہ جو ہماری دوریوں کی وجہ بنی تو ہمیں اپنی گلتیوں سے سیکھا گیا ہے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم لوگوں نے آج بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سیکھا آج بھی ہمارے مین سیٹ ویسے ہی ہیں جیسے کہ تب تھے آج بھی ہمارے جو بھی بہیوئر ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا اور گلے لگانے کی بات جہاں تک ہے تو بہت سارے میرے بھائیوں کو بنگلہ دیشی بھائیوں کو یہ بات بہت ناغوار گزری ہے کہ آپ دوستی کی بات کرتی ہیں آپ ملنے کی بات کرتی ہیں اور بہت ساری مسالیں بھی دیتے تھے اور کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ کی پانچ انگلیں ایک جیسی نہیں ہوتی سب میں فرق ہے ایک چھوٹی ہے ایک اس سے بڑی ہے ایک اس سے بڑی ہے پھر چھوٹی ہے پھر چھوٹی ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ سب مینڈ سیٹ ایک جیسے نہیں ہوتے آج کے سوچ میں کل کی سوچ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کل کے لوگ کیا سوچتے تھے آج ہمیں نہیں پتا آج ہم کیا سوچتے ہیں آج ہمیں یہ پتا ہے آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ جو بھی کریشز ہمارے درمیان میں ہیں وہ ختم ہو جائے محبت اور پیار دوبارہ سے بن جائے کرنے والے تو پتہ نہیں اب کس حال میں ہیں جنہوں نے یہ سب کیا اور اگر آج وہ ہو بھی اگر بہت سارے مطالبہ ہیں کہ اوفیشلی طور پر سوری کیا جائے اگر سوری کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سوری کرنے سے کسی کی عزت پر کوئی فرق پڑے گا اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر آپ کہیں پہ گلتی بھی ہوں اور اگر آپ گلتی پہ نہ بھی ہوں تو کسی سے سوری کر لو اگر سوری کرنے سے مسئلہ حل ہوتے ہوں تو سوری کر لو کیونکہ سوری کرنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اگر سوری کرنے سے آپ کی ذرا برابر بھی عزت میں کمی آئے گی تو قیامت کے روز مجھ سے لے لیلا اللہ اکبر تو ہمیں کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں جو بھی دوری ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی وسائل امبروے کار لانے چاہیے اور ایک دوسرے عمران خان صاحب بہت اچھے انسان بھی ہیں اور کافی موقعوں پر بنگلہ دیش کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں اور ان سب واقعات کا ذکر بھی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں تو ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے جو پاکستانی بنگلہ دیش کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو بھی جو بھی حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے جو پاکستان کے اندر کراچی کے اندر جو بنگالی ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کو بھی جو مسئلے مسائل ہیں جو ان کے حق نہیں ان کو دیے جارے وہ ان کو ملنے چاہیے اور جن کی جو بھی پرابلم ہے وہ اسی طرح سے آل ہو سکتی ہیں کہ جب دو گورنمنٹ آپس میں قریب آئیں گی تو قریب لانے کے لیے اگر کہیں پہ بھی کچھ بھی کرنا پڑے تو میرا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے اور ایک سلامی ملک ہونے کے ناتے ہمیں ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے اچھے رشتے بنانے چاہیے اور نہ کہ یہی اسی طرح سے دورییں چلتی رہیں تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ حالات جو ہے وہ قابل میں آئے اور بہتر انداز میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں تو یہ تھا آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمیٹ کر کے ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ